ہیلو دوستوں آپ سبھی کا ایک بار فرس اس وقت ہے میکس فارمیسٹی یوٹیوب چینل میں میں آپ کا دوست آپ کا ہوش دی ایر ایکس محمد امن آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں لیو اگن ایڈل ٹونک کے بارے میں اس کے بارے میں آج کی میں اس ویڈیو پوری جان کری دینے والا ہوں اس کی یوزز بتانے والا ہوں اس کی سائیڈ ایفیکٹ بنانے والا ہوں اس کو کیسے لینا ہے اس کی ڈوز کیا ہے وہ بتانے والا ہوں یہ کونسی کمپنیز وارا منفیکچر ہے اس کی پرائز کیا ہے وہ ساری چیزیں اس کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھ لیں اور اگر چینل پہلی بار آنا ہے چینل کو سبسکر کر دیں بہلا ایکن کو پریش کر دیں کیونکہ میں آپ کے لیے ہمیسا ایسے ہی پروڈکٹوں کی جانکاری لاتا رہتا ہوں تو چلی دوستو میں ڈائم بیشٹ کرے بات کر لیں دیں لیووگن ایڈلٹونک کے ریویو کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے اس کے کمپوزیشن کے بارے میں کہ اس کے اندر کون کونسی کمپوزیشن ایڈ ہیں تو اس کے اندر جو کمپوزیشن ایڈ ہیں میں اس کے نام آپ کو بتانے والا ہوں اور ساتھی ساتھ ان کے کام بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اندر جو سب سے پہلا کمپوزیشن ایڈ ہے وہ ہے آئیرن دوسرا ہے فولک ایسیڈ تیسری چیز ہے بیٹامین بی کمپلیکس پھر پروٹین آتا ہے پھر جنگ آتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں ان کے بارے میں تو آئرن جو ہے وہ ایک ٹرانسپورٹ آ رہا ہے یعنی کہ اوکسیجن کا بلڈ کے اندر ٹرانسپورٹ کرتا ہے آئرن کیونکہ ہیمو گلومن کی ماترہ کو انکریش کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے سرور میں خون کی کمی ہے تو آئرن اس کو پورا کرے گا فولک ایسڈ جو ہے وہ بیٹامین بی کا ایک فارم ہے جو کی ڈین اے یعنی کی جینیٹک میٹیریل کو ویلڈ اپ کرنے مدد کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹامین بی کمپلیکس کا دوپر آپ جانتے ہیں بیٹامین بی کمپلیکس تو کہی کاموں میں آتا ہے جیسے کی آپ کے سرور میں بیٹنیس ہے کمزوری ہے ٹھیک ہے آپ کے مسلس میں درد ہے ان سب چیزوں بیٹامین بی کمپلیکس اچھا کام کرتا ہے اور جو پروٹین ہے یہ مسلس کو بیلڈ اپ کرنے میں اچھا کام کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے مسلس کمزور ہیں یا مسلس میں درد ہے تو ان چیزوں کو اچھی طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور تیسی چیز جنگ جو ہے وہ انرجی کو مطلب بنایا رکھنے کے لیے انرجی کو بڑھانے کے لیے جنگ کا پیوک کیا جاتا ہے تو اب سیدھی سی بات میں ہم اس کے سیدھے سب سب اس کے یوز بیز بتا دیتے ہیں تو اگر آپ کے سرور میں بیگنیس ہے آپ کے سرور میں خون کی کمی ہے آپ کو تھکان زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے جو ہیر ہیں بال ہیں وہ کمزور ہیں آپ کی سکن مطلب اچھی خوبصورت نہیں ہے اور آپ کی بھونک کم ہے اور آپ کی امیونیٹی کمزور ہے تو ان سب چیزوں کے لیے آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک پرکار کا پوری طریقہ ہے یہ ایک ہیلتھ سپلیمنٹ ہے جو کی آپ کے ہیلتھ کو صحیح کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کے ہیلتھ کو صحیح کرنے کے لیے یہ کافی ہیلپ کرتا ہے آپ کی اگر آپ کو ایسی کوئی پرولوم ہے تو آپ اس سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی تو اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے نوزیا ہے بومیٹنگ ہے مطلب اسٹرمک اپسیٹ ہے یہ تین چار اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں باقی اور کوئی اس کے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ کونسی کمپنی دوارہ مینوفیکچر ہے دوستو یہ اینی کار فارمسیٹیکل پرائیوٹ لیمیٹڈ دوارہ مینوفیکچر ہے جو کی ممبئی جو ہے وہ تھانے پلگار ڈسٹک کے تھانے کی یہ کمپنی یہاں استدھت ہے اینی کار فارمسیٹیکل پرائیوٹ لیمیٹڈ ایک بڑی کمپنی ہے اور اس کو جو مارکیٹڈ کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کی جو سیلنگ کی جاتی ہے اس کو ایوائیلیبل مارکیٹ میں کرا جاتا ہے وہ پروپ ٹیار اور گیمبل ہیلتھ لیمیٹڈ دوارہ اس کو مطلب مارکیٹڈ کیا جاتا ہے جو کی ممبئی میں ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ایم آر پی کے بارے میں تو دوستو اس کی ایم آر پی ایک سو تیس روپے ہیں یعنی کہ ایک سو تیس روپے کی پرائیس میں جب آپ کو کسی میڈیکل اسٹور پر آزانی سے اپلاوٹ مل جاتا ہے اب ہم اس کے ڈوزز کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ایک ایڈلٹ ہونک ہے تو ایڈلٹ کو ہی لینا ہے یعنی کہ بچے اس کو نہیں پی سکتے ہیں تو میں آپ کو ایڈلٹ کے لیے آپ کے اس کی ڈوز بتا دیتا ہوں اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے یعنی کہ آئرینڈ ایفیجنسی ہے اینیمیا ہے تو آپ اس کو پانچ ایمل دن میں تین بار یوز کر سکتے ہیں سیرپ کا اور اگر آپ کو مطلب کافی زیادہ اینیمیا ہے کمزور ہے اینیمیا کی کمزور ہی کافی زیادہ ہے یعنی کہ بہت زیادہ بلیٹ لوس ہے یا بہت زیادہ بلیٹ کم ہے کسی بچے سے تو آپ پندرہ ایمل دن میں دو سے تین بار اس کا استعمال کریں یعنی کہ ایک بار میں آپ پندرہ ایمل اس سیرپ کو لے سکتے ہیں